آپ کا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے جب آپ میں تھائرائیڈ ہارمونز کی موسلی کمی ہوتی ہے تو یہ سائز میں بڑا کیوں ہو جاتا ہے یعنی گائٹر یا گلر کیوں بنتا ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جب بھی تھائرائیڈ ہارمونز کی پروڈکشن تھائرائیڈ گلینڈ سے کم ہوگی تو ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے تو وہاں سے ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کا کام ہوتا ہے سٹیمولیٹ کرے ہمارے تھائرائیڈ گلینڈ کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اب تھائرائیڈ ہارمونز پروڈیوس کرے اب اس چکر میں یہ ہوگا کہ وہ تھائرائیڈ ہارمونز جب پروڈیوس نہیں کر پائے گا سائز سے وہاں پر دماغ سے بار بار سٹیمولیشن آئے گی اور اس کی وجہ سے ہمارا جو تھائروائٹ گلینڈ ہے وہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گائٹر یا گلھڑ